تو ہیلے دوستو کیا حال جال ہے امید کرتا ہوں آپ ساتھ بڑھیا ہوں گے تو قائز فائنلی فائنلی سنگم اگین نے جو ہے ایک اور ویکنڈ اچھا مار لیا اور فائنلی اس کے کلیکشن میں گروہ دیکھنے کو ملی ہے اس وڈیو میں بات کریں گے اس کا کل کا دیٹ ٹین کا کلیکشن اپ ڈیٹ ہو جگا ہے تو بات کر کے کل سنڈے تھا کتنا بڑا گروہ دیکھنے کیوں ملا سیچ ایڈے پر آپ لوگوں کو بتا ہے لگ بگ پچیس پر سیڈ کا جو ہے گروہ دیکھنے کو ملا تھا اور بارہ گروہ پچیس لاکھ روپس کا نیٹ کلیکشن نے چل کر آیا تھا ڈیٹ نائن پر یعنی کہ سیچ ایڈے والے دن اب کل کا ڈی سنڈے کا بھی افیشل کلیکشن آ چکا ہے تو بات کریں گے سنڈے والے دن پبلک نے کیا ریسپونس دکھایا ہے کیا یہ مووی دوبارہ ٹریک پر چڑی ہے یا نہیں کیونکہ پہلے بہت مشکل لگ رہا تھا کہ یہ مووی جو ہے وہ ہٹ کی طرف پڑے لیکن اب ایسے نمبر میرے پاس نکل کر آیا ہے کال جسے دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ اب یہ مووی جو ہے وہ سوپر ہٹ بن سکتی ہے کیا ریپورٹ ہے بوکس آف اس کلیکشن کی پوری بتاؤں گا ڈی ٹین کا یعنی کہ پہلے دازدینوں کا انڈیا کا نیٹ کلیکشن بتاؤں گا گروہ بتاؤں گا اوورسی سے کیا نمبر نکل کر آیا یعنی کہ ورڈ ویڈ ریپورٹ دینے والا ہوں اس لیے ویڈیو کے ساتھ لاسٹ تک بنے رہنا ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے میری تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کرو تو گائز ویڈیو شروع کر لیتے ہیں بینہ کسی دیری کے تو گائز مووی کی سٹار کاسٹ ہے آجے دیوگرد، آکشے گمار، رنویر سنگھ، اس کے علاوہ دی بی کا پادکون، کرینہ کپور، ٹائگر شرف، جیکی شرف اور سلمان خان کا کیمیو یعنی کہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ آدھے سے زیادہ بولی وڈ آپ لوگ کو اس مووی میں دیکھنے کو ملے کا مووی کے ڈیریکٹر ہے روہیت شیٹی مووی کا ویڈیٹ ہے لگ بک تین سو پچاس کروڑ روپے آپ بات کر لیتے ہیں مووی کے کلیکشنز کی تو گائز اس مووی کا جو ڈیر نائن کا میں نے آپ لوگوں کو پرڈکشن اور کلیکشن افیشل بتایا تھا وہ نکل کر آیا تھا بارہ کروڑ پچیس لاغ روپے کال کی بات کی جاتے ہیں اور بڑا جاپ دیکھنے کو ملا ہے لگ بک داس پرسنٹ کا اور جاپ دیکھنے کو ملا اور تیرہ کروڑ پچاس لاغ روپے ساڑھے تیرہ کروڑ روپے کا اس نے نیٹ کلیکشن ایڈیا سے کیا ہے جو کہ یہ بہت ہی امیزنگ اور ایک اچھا نمبر آپ مان سکتے ہو اور یہاں سے آپ انتاظہ لگا سکتے ہو کہ لوگوں نے ویکنڈ والے دن اور چھوٹی والے دن اس مووی کو خوب انجوئے کیا ہے اور لوگ اس مووی کو پیار دکھا رہے ہیں ٹوٹل بات کی جائے تو ٹوٹل اس مووی کا پہلے داس دنوں کا ایڈیا سے نیٹ کلیکشن بھی دو سو کروڑ پار ہو چکا ہے ایکزیپٹ نمبر بتاؤ تو دو سو چھے کروڑ پچھتر لاکھ روپے اس مووی نے نیٹ کلیکشن ایڈیا سے کار لیا ہے پہلے داس دنوں میں جو کہ دیکھا جو ایک بہت ہی اچھا نمبر ہے اور کہیں نہ کہیں آپ مجھے فیلنگ آ رہی ہے کہ یہ مووی ایک ہٹ ہو سکتی ہے کیونکہ اس مووی کو ہٹ ہونے کے لیے تین سو کروڑ کے آس پاس کا نیٹ کلیکشن انڈیا سے کرنا پڑے گا دو سو چھے کروڑ اس مووی نے کار لیا ہے اس مووی کو جو ہے وہ نوے کروڑ کیا پچانوے کروڑ اور نیٹ کلیکشن کرنا ہے جو کہ آہستہ آہستہ بھی اگر یہ مووی چھے سات کروڑ کے آس پاس چلتی رہی اور بیس سے تیس دن یہ مووی چل گئی ایسے ہی اور ویکنڈ پر تو آپ لوگوں کو بتا ہے کلیکشن تھوڑے اوپر جاتے ہیں تو بیچ میں ویکنڈ بھی آئے گے تو یہ مووی کہیں نہ کہیں تین سو کروڑ پار نیٹ کار سکتی ہے اور ایک بلوک بسٹر یا سوپر ہٹ بن سکتی ہے بات کیجا اس مووی کے کلیکشن کی گروز گروز میں تو اس مووی کا جو گروز کلیکشن ہو چکا ہے انڈیا سے وہ ہو چکا ہے دو سوڑ تالیس کروڑ روپے اوورسیز کی بات کیجا تو پینت سٹھ کروڑ روپے اوورسیز سے کلیکشن نکل کر آیا ہے پہلے داستنوں کا اس مووی کا ٹوٹل اگر بات کیجا تو یہ مووی تین سو کروڑ کے گروز میں شامل ہو چکی ہے ورڈ ویڈ پر اگزیک نمبر بتاؤں تو تین سو تیرہ کروڑ روپے اس مووی کا پہلے داستنوں کا ورڈ ویڈ گروز کلیکشن ہو چکا ہے جو کہیں نہ کہیں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میکر کو جو ہے یہ دیکھ کر تھوڑی نہ آپ جان میں جان آئی ہوگی کیونکہ یہ کلیکشن ایک بڑا کلیکشن ہے باقی مووی باڑا رہی ہے سوپر ایٹ کی طرف لیکن ابھی بھی اس مووی کو بہت لمبا سفر تیہ کرنا ہے باقی مووی بہت اچھی تھی آپ لوگوں نے اس مووی کو دیکھا ہے مجھے کمنٹ میں بتانا کیسی لگی ایک بار دیکھا یا دو بار وہ بھی بتانا باقی ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تو گائز پھر ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ